چور نہیں ہے نا حصل میں وہ چور نہیں ہے چور نہیں ہے جو باقی ڈکیج جو بیٹا ہے نام نہیں لوں گا وہ تو نکلنے دیں گے نی کیونکہ وہ چوری پگڑے گا نا سب کی حصل میں کس کو ووٹ ڈالنے بھائی ابھی تو نہیں باد میں ڈالیں گے باد میں ڈالیں گے آج ہی ہے ویسے ووٹنگ آج ہی ڈالنے ہیں اب کس کا ووٹ ہے بھائی پیپل کا پیپل کون کونسا پیپل ممران خان ممران خان کا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گا عمران خان کو جل سے نکالیں گے انشاءاللہ امید ہے پی ٹی آئی جیتے گا یہ بھائی کی شکل دیکھ لو یہ عمران خان کو جل سے بھائی نکالیں گے فوکس کریں آپ بھائی پی ٹی آئی دیکھیں ساتھ میں بھائی چارگی کے ساتھ بیٹے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے امید نہیں ہے کسی سے بھی امید نہیں ہے پچھتر سال ہوگی ہے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں سب بولتا ہے کہ میں میں جب کامیاب ہو جاتا ہے پھر اسی گلی میں نظر نہیں آگا کس کا ووٹ ہے ووٹ ہے کسی کا بھی نہیں ہے بھائی انکل تو دی رہا ہی نہیں چھا رہے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے انہوں نے کہا میں کر لوں گا مینیج کروں گا ہاں بھائی تو ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے کونسی پارٹی بھائی جیتی ہے الیکشن کافی ٹائم سے چل رہے ہیں بڑی اس کی دھوم دام تھی کہ بھائی الیکشن کرا دو کرا دو ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے دیکھتے ہیں بھائی آج کون جیتا ہے اور پبلک سے بھی تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں سلام علیکم بھائی جان سلام سر جی ووٹ ڈال لیا ابھی ڈالنے جا رہا ہوں کس کو ڈال رہا ہے میں پی ٹائی کو ڈالوں گا پی ٹائی کو کیوں بھائی صحیح ہے وہ صحیح لگتی ہے پارٹی اور کوئی نہیں کر پائے گی اور کوئی سب کو دیکھ لیا کس کو کیا کرے دیکھ لیا سب کو تو جیت رہی ہے پی ٹائی اس وقت انشاءاللہ جیتے گی چالیے بھائی تو بھائی یہ تو بھائی پی ٹائی سلام علیکم بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی ووٹ ڈال لیا جی ماشاءاللہ ووٹ ڈال لیا کس کو ڈالا جماعت اسلامی کو وٹ ڈالا جماعت اسلامی کو کیوں جماعت اسلامی کیونکہ وہ ورکنگ کرتے ہوئے نظر آتے اور محلے میں نظر آتے ہیں اور ہم سے ملتے بھی رہتے ہیں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے بہت سپورٹیو لوگ ہیں وہ لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پر جیتے کی نہیں جیتے کی جیتنا چاہیے انشاءاللہ جیتنا چاہیے جیتنا چاہیے انشاءاللہ جیتے گی اور بہت سارے کام بھی کروائے گی ٹھیک ہے بھائی نام بتاتے ہیں فیدان بھائی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی ہاں بھائی ووٹ ڈال لیا بھائی ڈال لیا جی کس کو ڈالا پی ٹی آئی کیوں ڈالا چور نہیں ہے نا اصل میں وہ چور نہیں ہے کام ہم کراتے کام کراتے تو تین چار سالوں میں کرا لیا تھا تو ابھی خان صاحب تو جیل میں پھر کیا کریں خان صاحب جیل میں لیکن کوشش پوری رہے گی کہ ان کے امیدواروں کو ووٹ دے اور ان کو نکلوا ہے کیونکہ یہ جو باقی ڈکیت جو بیٹا ہے نام نہیں لوں گا میں وہ تو نکلنے دیں گے نہیں کیونکہ وہ چوری پکڑے گا نا سب کی اصل میں تو چوری سے بچنے کے لیے اس کو اندر رکھا ہے ابھی وہ کچھ ٹائم میں نکلے گا تو پھر یہ سارے ایک ایک کر کے ان کو بکھا رہیں گے ان کے وائٹ چل گام ہوں گے تو یہ سارے نکلیں گے دیکھنا یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے بھائی تو ان کی نظر میں جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ الیکشن جیت رہی ہے آگے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تھوڑا چرچہ کرتے ہیں یہاں کیمپس بھی لگے میں جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ لیں یہ کچھ کیمپس لگے میں ہیں جہاں سے لوگ پرچی کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی جان سلام علیکم کس کو ووٹ ڈالنے بھائی ابھی تو نہیں باد میں ڈالیں گے باد میں ڈالیں گے آج ہی ہے ویسے ووٹنگ آج ہی ڈالنی ہے میں نے کہا بتا دوں تو بھائی کافی زیادہ گہمہ گہمی ہوئی بھی ہے ادھر جوڑا یہ بائیکش آئی کے آگ رہی ہیں ہاں بھائی تو یہ ہمارے پاس ایک کیمپ آیا ہے یہ جماعت اسلامی کا کیمپ لگ رہا ہے بھائی سلام علیکم بھائی جان علیکم السلام سر کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ میں تو جماعت اسلامی کا کارکون ہوں تو میں جماعت کو ہی ووٹ ڈالنوں جماعت کے کارکون ہے تو کچھ بتائیں جماعت اس بار کیا کیا امید سے آئی الیکشن میں کیا کیا کروائے گی نہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم آگئے تو ہم کراچی کے جو بہت سے مسائل ہیں جس میں سرے دست بہت بڑا مسئلہ بجلی گیس اور پانی کا ہے تو ہماری ٹاپ پریاریٹی میں تو پہلا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم اتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پانی بجلی اور گیس کا مسئلہ حل کریں گے پانی ترجیب بنیاد ہے ٹھیک ہے پانی بجلی گیس کا مسئلہ کریں گے تو یہ بتائیں کیا لگتا آپ کو اس بار جیت رہی ہے جماعت نے جیت رہی انشاءاللہ تعالی لوگوں کا جس طرح ہمارے پر پورے کراچی میں اعتماد ہے اور جو ایک لہر چلی بھی ہے حافظ نعیم رحمان کے حق میں اور حافظ نعیم رحمان نے جس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں بھاری اکثریت سے اس کراچی میں کامیاب ہوں گے پھر بتا دیں حل صرف حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی ہے بھائی نے کہہ دیا ہے ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم بھائی جان کون ہے بھائی بھائی جی و علیکم بھائی سلام کیا رہا ہے جہاں زیب جہاں زیب بھائی کس کو ووٹ ڈال رہا ہے کیا ہو رہا ہے ترازو ترازو کو ڈال رہا ہے بلکل یہ مطلب ترازو اس بار کیا کیا کام کرانے لگا ہے اللہ کے حکم سے جو اس وقت شہری مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے صرف اور صرف ایک ہی پارٹی آواز دے رہی ہے اور کام کر رہی ہے وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے ریسورس سے جو ہے نا ان چیزوں پر لگی بھی ہے چاہے وہ اداروں کو جھنجھوڑنا ہو یا پھر خود جو ہے نا گراؤنڈ کے اوپر اتر کے کام کرنا ہو پاک فوج کے بعد میرے خیال میں دوسری بڑی جو ہے نا آپ کی ایمرجنسی میں جو طاقت ہے وہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے چاہے وہ بارش ہو اور کوئی کسی بھی قسم کے جو ہے نا دمینی مسائل ہوں تو اس کے لیے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے الخدمت ہی آپ کو جو ہے نا جگہ کے اوپر نظر آتی ہے تو بھائی یہ پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ الخدمت کا لگا ہوا ہے جماعت اسلامی کا بھائی تو سامنے ووٹنگ چل رہی ہے یہاں سے پرچی لیں ووٹ ڈالے بھائی اور بھی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے ہمارے پاس کیمس ہیں تو یہ تو کافی خالی پڑے ہوئے جماعت اسلامی کا تو اچھا خاصا بھرا ہوا تھا یہ نون کا بھی بھائی خالی چل رہا ہے تھوڑا سلام علیکم یہ بھائی جان نے ایک بائی پہ رکے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کر لیں آج ہے بھائی آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آپ کس کا ووٹ ہے بھائی پیپل کا پیپل کون کونسا پیپل ممران خان ممران خان کا ہے بھائی تو چھوڑ دے یہ بھائی مائک پکڑڑا ہے میرا سلام علیکم حد رہا ہے اماد بھائی کس کا ووٹ ہے کون جیت رہا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور انشاءاللہ اور بڑے مارجن سے جیت رہی ہے بڑے مارجن سے جیت رہی ہے انشاءاللہ اتنا کونفیڈنس کھاں سے آ رہا ہے کیونکہ اللہ پاک نے لوگوں کو شہر دیا لوگ ایسا نہیں ہے کہ پچتر سال سے بے وقوع بنے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے یہ بتائیں اس بار اگر جیتے ہیں تو کیا کیا سوچا ہے کیا کیا کریں گے سب سے پہلے جو بیسک نیسیسیری ان کے پر کام کیا جائے گا جیسے یہ روٹی کا پلا مکان ہے یہ تو اللہ پاک کی دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہمارا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا لوگوں کو ہیلتھ کی دینا اور بچوں کو سپورٹس پر ملانا دھو ان کی گروت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گروت نہیں ہے کہہ رہے ہیں بھائی کیا بننا ہے بھائی فٹبولر فٹبولر بننا ہے فٹبولر کے لیے بھائی سے پوچھو گراؤنڈ چاہیے ان سے پوچھو گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہے بھائی آپ کے پاس نہیں تو کون دے گا گراؤنڈ ہمیں لے دیں گے یہ بھائی گراؤنڈ بنوائی ہے دیکھیں نا جو گراؤنڈ ہے وہ سارا چائنا کٹنگ میں چلے گئے ہیں لینڈ گرابرز میں لے گئے ہیں تو ہم ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے ان کے لیے بہترین گراؤنڈز دیے جائیں اچھی ایجوکیشنی ان کا وہی حق ہے جو پچیس کور عوام کے شریفیہ کار کا وہی حق ان کا ہے اسی حق کیلئے عمران خان بھی جدو جہد کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو انشاءاللہ جو ہے یہ کہنے کے پی ٹی ایج جیتے گی یہاں پہ یہ کس کا ہے پی پی کا کیمپ ہے پی بل سمارٹی کا کیمپ ہے بھائی یہاں بھی ذرا جا کے تھوڑا لوگوں سے بات چیت کر لیں ان کے کیا تأثیرات ہیں تھوڑا سا یہ بھی جان لیتے ہیں تو بھائی یہاں پہ کون ملے گا کون ہے آتیب بھائی آتیب بھائی آج ہے کوئی آتیب بھائی ہے سلام علیکم آتیب بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں خیریت سے بلکل خیریت سے بتائیں یہ پی پس پارٹی کا کیمپ لگا ہوا ہے تو کیا جیتری ہے ذرا نہیں جیتری انشاءاللہ بہت مضبوط پودشاہ نے بہت زیادہ مضبوط پودشاہ نے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ سیٹ ون کریں گے انشاءاللہ اچھا چلے سیٹ تو انشاءاللہ ون کر لیں گے پھر اس کے بعد کیا کام کروائیں گے کیا سوچا سب سے پہلے سارے یار جو بھی مسئلے مسائلیں گلچنے میں مار کے اس حل کے کے جتنے بھی مسائلیں سب سے بڑا مسئلہ تو یار پانی کا ہے پانی کا مسئلہ سب سے پہلے حل کروائیں گے اس کے بعد گے سے بجلیے بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے مسائلیں بہت سارے مسئلیں انشاءاللہ اس کا حلی پیپرس پارٹی ہے تو بھائی حل پیپرس پارٹی ہے کہہ رہے تو دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا اچھا جی تو کافی سارے لوگوں سے ہم نے بات کری ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بار ملک سب کو لگ رہا ہے کہ ہم ہی جیتیں گے مطلب ایچہ ہی ہوتا ہے بھائی ہر کوئی اپنے آپ کوئی صحیح کہتا ہے خود کو کوئی غلط کہتا نہیں ہے بھائی جان ووٹ کس کا ہے بھائی جی کس کا ووٹ ہے ووٹ عمران خان کا ہے عمران خان کا ووٹ ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں آجائے 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 بات کرنی ہے اچھا جی کچھ کہہ رہے ہیں بھائی انکل جی ووٹ کس کا ہے ووٹ پی ٹی آئی کا ہے ووٹ بھائی پی ٹی آئی کا بول رہے ہیں انکل بھائی جان کس کا ووٹ ہے بھائی جان ترازو 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 جماعت اسلامی حل بھائی ہے حل بھائی ہے بھائی رش سارا ادھر ہی ہے ہلو بھئی ہے کون بول رہا ہے بھائی کون بلا رہا ہے آجی فیڈی ویڈیو فیڈی اے ویڈی بھائی اچھا جی میں ساسنا چینل ہی بتاتا چلوں بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے بھائی آو بھئی کون ہے سلام علیکم بھائی جان علیکم سلام کیا نام ہے اشفاق اشفاق بھائی کس کا ووٹ ہے پی ٹی آئی کون جیت رہے انشاءاللہ عمران خان جیتے گا عمران خان جیتے گا پھر کیا کام کرائے گا خان pierwsے ب smokبوت کچھ کない گا جو پس نے کیا نہ تھا فائزار انشاءاللہ بدلہ کریں گا اس کو اور امید ہے کہ کم کریں گا اس بار پکہ ہے کہ مہنگانیی ثقisstہ انشاءاللہ پکہ جیتے گا اور اگر داندلی ہوگا پھر داندلی پھر تو کچھ نہیں کہ سکتے لیکن امید ہے کہ جیتے گا پیپلی کام کرتے تمہیں گا کرتے دامدلی فائی دی کے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گا عمران خان کو جیل سے بھائی نکالیں گے فوکس کریں آپ ٹھیک ہے بھائی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں میرے پیچھے ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے کون پی ٹی آئی جیتے گا پی ٹی آئی انشاءاللہ کیا وجہ کیا ہے پی ٹی آئی چون پسند ہے بس پیار ہے اس سیار امران خان جی جی بالکل تو بھائی امران خان کے جو ہے سپورٹرز ہیں یہ ایک اور بھائی گھڑے میں برا یہ کچھ سیلنڈر یہ تو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں بھائی کس کو ور دے رہے ہیں بھائی امار ایدر کا ورڈ ہے نہیں کسا رکا ہے پنجاب کا بھائی کیا چاہتے ہیں کون جیتے ہیں وہ جس کا نصیب میں ہوگا جیتے ہیں بھائی کیا بات کر دیا آپ نے آج یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس کے نصیب میں ہوگا بھائی وہ جیتے گا ان بھائی نے بہت ہی انٹیلین بات کر رہی ہے اور بھی یہاں پہ یہ ایمکی ایم کا ایک کیمپ لگا ہو تمہیں سلام علیکم بھائی جان بھائی بات کرنے والا آجو بھائی کون بات کرے گا نے بھائی بات کریں گے بھائی بات کرنے میں مجھے سنسل نہیں آ رہا کیوں قرارت نہیں کر رہا ہوں بھائی یہ لوگ تو ایم کی ہم تو سکتا بات کرنی رہی باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ پہ کیا تاثرات ہیں بھائی کیا معاملات ہیں یہ ایک انکل مجھے نظر آ رہا ہے بائیک پہ مجھے لگ رہا یہ مجھے کچھ بتائیں گے سلام علیکم انکل علیکم سلام اور کیا نام ہے زاہد زاہد بھائی کون جیت رہا ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ وہ ڈال دیا آپ نے اب ابھی میرے ڈالے ڈالے جا رہا ہوں زاہد بھائی اپنا حقادہ کرنے ڈالے 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 ڈال دو بھائی اپنا حقادہ کرو جس کو ڈال ڈالے ڈالو تو بھائی پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس وقت نہ تھوڑے سے زیادہ لگ رہا ہے مجھے باقیوں کے مقابلے اس وقت مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ترازو کا لگ رہا ہے جہاں تک کہ مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے تو یا تو ترازو ہے بھائی یا تو پی ٹی آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے تو یہ کیمز کا محول بھی میں کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح کا محول ہے بھائی آہ سب سے زیادہ رش آپ خود دیکھ لیں کہ آہ یہ ترازو بے زیادہ رش ہوا ہوا ہے باقی تو تقریباً خالی لگ رہے ہیں بتا نہیں کیوں ایسا ہے لیکن خیر یہ تو خیر خالی پرچی بنوانی ہے ووٹ تو جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ وہیں ڈالتا ہے بھائی تو یہ سین ہے تو اور دیکھتے ہیں کہ بھائی جان سلام علیکم ووٹ کس کا ہے مکم مکم کا کیوں بھائی بس یہ ہی تبدیلی لائیں گے مکم مکم تبدیلی لائے گا انشاءاللہ تو بھائی یہ بھائی کہتے ہیں کہ مکم تبدیلی لائے گا یہ پہلا ووٹر مجھے اس پورے ایریا میں مکم کا دکھا ہے بہت پرانے ایسے لوگ ہیں جو مکم کو سپورٹ کرتے ہیں آج بھائی جان لو کس کا ووٹ ہے بھائی جان ووٹ کس کا ہے ووٹ امران کو بھی دیا مگر اس دفعہ امکم کو بھی دیا بھائی امران اور ایمکم جی بھائی کیا ہوا کس کو ووٹ دوگے بتاؤ کس کو دوگے ہمیں آپ بھی بتا دو امران خان تو بھائی یہ بچہ امران خان کو جو ہے ووٹ دینے لگا ہے تو بھائی سلسلہ جو ہے ووٹنگ کا بھی بھی جاری ہے جو شو خروش سے تو لوگوں سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ووٹ کس کا ہے بھائی جان ووٹ کس کا ہے بھائی بھائی جان میں نہیں دیتا بھائی جان یہ ووٹ نہیں دیتے بھائی حق ادا نہیں کر رہے بھائی جان ووٹ کس کا ہے بھائی ووٹ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے بھائی زیادہ تر لوگ بھائی جان ادھر ادھر آجے زرہ خلاب علیکم کیا نام ہے پھائی علیکم السلام اکتر بھائی کس کا ووٹ ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا بھی جیتے گی پی ٹی آئی کی انشاءاللہ جیتے گی ضرور تو بھائی افتہ بھی ہے اس کو نہ جتانے گی لیکن جیتے گی کوشش ہے نہ جتانے گی لیکن جیتے گی تو بھائی پی ٹی آئی کے کافی زیادہ یہاں پر سپورٹرز موجود ہیں اب باقی علاقوں میں کون کون ہیں یہ تو خیر اپنے کو نہیں پتا لیکن پی ٹی آئی کے بہت زیادہ سپورٹرز ہیں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جماعت کے جو ہے وہ سپورٹرز ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بازی لے جائے گا یہاں پہ میں اور لوگ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے مل جائیں ایک انکل کھڑے میں چلو ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سمچار ہے کیا حالات ہے کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا سلام علیکم بھائی جان سلام علیکم بھائی کیا سر ووٹ دے دی ہے جی سر دے دیا کس کو دی ہے بس اسی کو دیا جو سب سے مظلوم سب سے مظلوم کو دے دی ہے بھائی سمجھنے والے آپ لوگ خود سمجھیں کون مظلوم ہے آپ کی نظر میں تو ان بھائی نے ان کو جو ہے وہ ووٹ دے دی ہے تو یہاں پہ بھی جی کچھ افراد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ جن سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جان سلام علیکم سلام سر ووٹ دے دی ہے جی جی کس کو دے دیا پی پی کو پی پی کو دے دیا جی جی پی پی کر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس بیار جیت پی پی کی ہوگی جیت پی پی کی ہوگی بھائی سا آپ کہتے ہیں بھائی بھائی جان آپ نے کس کو دیا ہے ابھی دیئے تنہیں جانا ہے کس کو دے رہا ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے بھائی پی پی آئی دیکھیں ساتھ میں بھائی چار کی کے ساتھ بیٹے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بھائی جان ووٹ کس کا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ ہے جی 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 کی کیا انشاءاللہ انشاءاللہ تو بھائی پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہاں پہ کو زیادہ ہی دکھ رہے ہیں مجھے اور لوگوں پہ پوچھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا ہے کیا کی ہے بھائی جان ووٹ کس کا بھائی جان بہت سے لوگ نہیں بھی بتا رہے اب اس کے بیچے کیا راز ہے یہ تو خیر پوچھنا پڑے گا بھائی انکل ووٹ کس کا انکل میرا ووٹ ہی نہیں ہے بھائی کس کا ووٹ ہے بھائی جان بھائی کس کا ووٹ ہے بھائی بھائی ووٹ تو انکشاءاللہ کتاب کا ہی ہوگا کتاب کا ہوگا جی کونسی کتاب ہے یہ 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 بس جو بھی آپ سمجھے ہوئی کتاب ہے چلو بھائی ووٹ کتاب کا دے رہے ہیں اور بھائی کون کون ہے آپ نے ذرا ووٹنگ کے لیے بھائی کس کا ووٹ ہے بھائی یار ووٹ تو کسی کو نہیں دینا ہے کیونکہ امید نہیں ہے کسی سے بھی امید نہیں نہیں ہے پچھتر سال ہوگی ہے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں سب بولتا ہے کہ میں میں جب کامیاب ہو جاتا ہے پھر اسی گلی میں نظر نہیں آتا کچھ نیا ٹرائے کر کے دیکھ لیں نئے ہی نہیں سارا پاکستان میں وہی پرانے چہرے نواز شریف ہو گیا عمران خان ہو گیا عزرداری ہو گیا پچھتر سال سے یہ لوگ ملک کو چلا رہے ہیں دیکھ لیں بھائی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے بس گھوم رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہیں دیں یہ انٹی گھڑی میں بہت اچھی سی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انٹی بھائی دیکھ لیں تعداد بہت زیادہ ہوئی بھائی کی بچہ تو ہے لیکن یہ ووٹ ہی دیتا بچہ نہیں دے سکتے بھائی جا رہے ہیں بھائی ہم بھی جا رہے ہیں بھائی یہ جا رہے ہیں بھائی کس کو دے رہے ہیں سب کو دیں گے انشاءاللہ یہ سب کو دے رہے ہیں بھائی یہ بھائی چارگی سے ملک چلائیں گے ایسا بھی بھی ہو سکتا ہے بھائی چارگی بالا سین بھی ہو سکتا ہے بھائی جان فٹ کسا ہے بھائی انکل خصائف food کسی کا بھی نہیں ہے بھائی انکل تو دی رہے ہیں چھا رہے ہیں جسی کو Huh wote دیں گے ان نے کہا میں کر دوں گا finance کروں گا جا تھی آتے ہیں بھائی بھائی بہت زیادہ सپورٹر لوگ ہیں اور وہئی کون ہے کون بتائے گا پتہ کرتے ہیں ذرا ایک یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور بندہ دکھ رہے مجھے ووٹ کا بتاتے جاؤ یہ تو بتا چکے ہیں یہ بھائی ابھی ووٹ ڈال کے آگئے ہیں پی پی کو نہیں نہیں کس کو ڈالا ہے نہیں میں نے ایمکیو ایم کو اور اس کو دیئے ترازو کو ایمکیو ایم اور ترازو کو دیئے بھائی ایک اڑا ہے نا یہاں تو فائنلی ایمکیو ایم کے بھی کچھ جو ہے سپورٹرز جو ہے ہمیں دیکھے ہیں بہت سے لوگ بھائی بتانا نہیں چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیوں نہیں بتانا چاہ رہے سلام علیکم منٹی ووٹ کس کا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی زندہ بات بھائی یہ ساری لیڈیز پی ٹی آئی کی لیڈیز ساری کھڑی ہوئی ہیں ووٹ دے دی آپ نے بس ہم جا رہے ہیں یہ دیکھے آگئے ہیں دیکھ لیں بھائی پوری عوام جو ہے مشن پہ نکلی ہوئی ہے کہ کسی طرح جو ہے پاکستان کو سدرج ہے اور ماشاءاللہ سب صبح ہی صبح ویسے کراچی میں لوگ اٹھتے نہیں ہیں لیکن فلال ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ سیکیورٹی بھی یہاں پہ بہت ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے زبردست قسم کی سیکیورٹی دیوے رینجرز ہیں تو بھائی یہ تا سارا سلسلہ لوگ اپنے اپنے مشنز میں نکل گئے ہیں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا اب خیر ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا امید ہے بھائی جو بھی جیتے کچھ پاکستان کے لئے اچھا اور بہت زبردست سا کچھ کر جائے تو اگلی بار بھی اسی کو جیتا دیں گے تو بھائی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ پر موسیقی